جسٹی مہ کال آپ سبھی لوگوں کو ایک بہت چوکانے والی بات سامنے آئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ایک سناتنی ہونے کے ناتے ایک ہندو ہونے کے ناتے اور اس سے بھی اوپر ایک انسان ہونے کے ناتے یہ بات مجھے آپ لوگوں کو بتانا بہت آوشہ ہے کل آپ لوگوں نے میرا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ کوئی ویٹی تھے جنہوں نے مہاکال شرمندر میں یہ اُلٹی سیدھی باتیں کری تھی کہ ایسے نہیں کرتے وہ ایسے نہیں کرتے مہاکال مندر میں ایسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے لوگوں کو مہاکال مندر جانتے سے منہ کیا گیا اس کے بعد میں نے دو تین اور ویڈیوز دیکھی سیم یہی بات کہ لڑکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے مندر نہیں جانا چاہیے ہمارے ساتھ اپنے دھرتا ہوئی ہے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے ایسے ایسی بات ہوئی ہے مندر نہیں جانا چاہیے تو میں نے وہ ویڈیوز اٹھا کر کے کچھ ایسی جگہ بھیجی تھی لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ویڈیو پرائیوٹ کر دی تو دوسرا طریقہ نہیں ہوتا ویڈیو نکالنے کا اسی لئے کہتا ہے کہ پڑھائی لکھائی تھوڑی سی جروری ہوتی ہے آتمی کے لیے کہ پتہ رہے کہ ٹیکنولوجی کیسے کام کرتی ہے تو ان ویڈیوز کو جب بھیجا گیا اور ان کی جانچ کروائی گئی کچھ ایسی چیزیں نکل کر کے سامنے آئی جو بہت چوک آنے والی ہیں مطلب اس کے بارے میں آپ سنیئے ویڈیو میں کیا میں بات کرنے جا رہا ہوں آج تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہندووں کے خلاف پروپاگینڈا چلایا جاتا ہے پروپاگینڈا کا مطلب بہت کم لوگ جانتے ہوں گا ہو سکتا آپ لوگ جانتے ہوں میں بتا دیتا ہوں پھر بھی پروپاگینڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص چیز کو ٹارگٹ کر کے اسے دھیرے دھیرے بددام کیا جائے اس کے بارے میں لوگوں کا مائنڈ واش کیا جائے اور لوگوں کے اندر اس کے لئے غلط دھارنا پیدا کی جائے پہلے یہ چیزیں ہمارے تیوہاروں پر تھی تیوہاروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ دیوالی میں پردوشن ہوتا ہے ہولی میں پانی برباد ہوتا ہے شبراتری پر دودھ برباد ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے پھیلائی گئی جس میں کی راونڈ کو رام جی سے اوپر بتایا جاتا ہے راونڈ کو رام جی سے بڑا بتایا جاتا ہے کرشنے کو بلتکاری درگا کو ویشیہ اس طریقے کی باتیں بولی جاتی ہیں لوگوں کے اندرین چیزیں وہ بھرا جاتا ہے دھیرے دھیرے اب جو چیز میرے سامنے آئی ہے وہ آئی ہے ساکشات مہاکالشور کے اوپر کہ کچھ ایسے آساماجک تتو کچھ ایسے اراجک تتو کچھ شانتی دوتوں کا سمودھ آئے لوگ انہوں نے کچھ ایسی گھٹنائیں کچھ ایسی گھتیویدھیوں کو انہوں نے شروع کیا ہے جس کے تحت یہ لوگ مہاکالشور مندر کا بھی دش پرچار کرنے کا پرپاگینڈا پھیلا رکھا ہے جس میں کی کچھ پیسے لے کر کے یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں بولتے ہیں کہ مہاکال مندر نہیں جانا چاہیے وہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابھی ایک بڑے گیانی وقتی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے کہ یہ میرا شش ہے اس کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے چھڑ چھاڑ مطلب کہ اس کو مارا پیٹا جاتا ہے مہاکالشور مندر میں دیکھیں پہلی بات تو مہاکالشور مندر میں اتنا سمجھ کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھڑنے کے لیے بیٹھے پہلی بات دوسری بات کہ وہاں پر لڑائی جگڑا تو آج تک میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسری سب سے مہن بات کہ جس آدمی کو پیٹا گیا تھا مہاکال کے مندر میں اس آدمی کے اوپر میں کال بہرہو کی سوالی آتی ہے بندہ تین مہینے پہلے میں نے اس کی ویڈیو دیکھتی تو وہ کال بہرہو بنا گونا تھا یہ تو دیکھو نائن صافی ہے مہاکال کے مندر میں چھوٹے کال بہرہو کو کوٹ دیا جاتا ہے اور کال بہرہو آ کر کے اس کو بچاتے نہیں کمالی ہے جو بندہ یوٹیوب پہ آکے گانا گاتا ہے کہ میرے کوئی ایسے ہو گیا میرے کوئی ایسے ہو گیا میں مہاکال مندر نہیں جاؤں گا آپ لوگ بھی مت جاؤ اصل میں اس طریقے کی ویڈیوز جو آپ مہاکالیشور مندر کے بارے میں دیکھ رہے ہو یہ ساری ویڈیو ایک پروپگینڈا کے تحت بنا ہی جارہی ہیں ساری بات ساری ویڈیوز میں ایک ہی بات ساری ویڈیو کو ایک ہی طریقے سے بنایا جارہے کہ میں گیا تھا میں نے دیکھا تھا ارے بھئی آپ جب گئے تھے تو آپ چار سال پہلے گئے تھے آپ نے چار سال پہلے یہ بات کیوں نہیں بولی آپ آج کیوں بول رہے ہو میں گیا تھا میں نے چار سال پہلے یہ ویڈیو دیکھا تھا کہ وہاں چھیڑ چھڑ ہوتی میں گیا تھا میں پانچ سال پہلے گیا تھا میں نے دیکھا تھا وہاں چھیڑ چھڑ ہوتی ہے میں نے وہاں جانا بند کر دیا آپ بھی مت جاؤ سب سے دکھ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز بنانے والے کوئی سامانی وقتی نہیں ہے کوئی جہادی نہیں ہے یہ ویڈیوز بنانے والے سناتنی سادھک ہیں اب جس آدمی کو جو آدمی پیسو کے لالت میں اپنے دھرم کے دیوتا تو چھوڑو اپنے اسٹ دیوتا کا مزاق بنا کے رکھ دے کیا وہ وقتی سادھک تو چھوڑو کیا وہ وقتی ہندو بھی ہے سناتنی بھی ہے اس پہ بھی آپ لوگوں کو بیچار کرنا چاہیے اور اگر کسی بھی طریقے سے آپ لوگ یہ بات دیکھتے ہیں جگہ پر کسی بھی ویڈیو میں کہ کوئی وقتی مہاکالشور مندر کے بارے میں اس اس طریقے کی بات کر رہا ہے آپ سمجھ جائیے کہ وہ ویڈیو پروپگینڈا ہے اور وہ وقتی جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کوئی سادھک نہیں ہے وہ کوئی بھگت نہیں ہے ٹھیک ہے سادھنا آدھہاتم ان سب کے اسٹ دیوتا ہیں بھگوان مہاکال اور چلو ٹھیک ہے میں ایک بات کا جواب یہ بھی دے دیتا ہوں ان کو جو کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے چھاڑ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں ایک مندر میں ایک لڑکی جاتی ہے پوanders سے کہتے ہیں پنڈج جی مندر میں سب ایک دوسرے سے لگے پڑے ہیں کوئی کسی کی چپل چد رہا ہے کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہے کوئی کسی کو کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کسی کے دھیان بھگوان میں نہیں ہے تو پنڈج جی نے بولا کیا پہ کام کورا بھی ساری گاتھ چھوڑو اور آپ جو ہے وہ جا کر کے مندر کی تین پر اکرمہ لگاؤ اور مند میں بھگوان شیو کا دھیان کرنا تو عورت جاتی ہے تین پر اکرمہ لگا کر کے دھیان کر کے واپس آتے تھے پھر پجاری جی پوچھتے کہ بتاؤ آپ نے مندر میں کیا دیکھا تو بلدی کچھ نہیں میرا تھا دھیان پورا کا پورا جاپ پہ تھا دھیان سادنہ مطلب اس پہ بھگوان شیو پہ تھا تو پندی میریمانی جے کہ تھی کہتے ہیں کہ جب کا آپ دھیان دوسری جگہ پہwoodیں ایک بہتな نہیں مطلب اس کیا رہا ہے کچھ بھی تھی اب آپ مدین میں آئے ہو تو آپ کا دھیان بھگوان بہت نہ چاہی ہے جب کہ مہاکال کے مندری میں بھی جارہے ہو تو آپ کا دھیان بھگوان کیا پھوٹ نہ چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون کس کو شیڑ رہا ہے کون کس کو پیٹ رہا ہے کون کس کو کیا کر رہا ہے کہ یہ ساری ویڈیو سے ایک پروپاگگینڈا کے تحت بنائی جاری یہ ساری ویڈیو سویدھرمیوں کی شادش ہے اور وہ فیلانے والے ویکتی ہمارے دھرم کے ہیں سب سے مہین بات یہ ہے تو آپ لوگوں کو میں یہیں بتانا چاہوں گا کہ اس طریقے کی کوئی بھی ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں جہاں پر مہاکال اشوار مندر کے بارے میں اس طریقے کے باتیں کی جارہی ہیں آپ اس چینل سے دوری بنا لیجیے نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے مند میں آپ کے عشت دیوتا کے پرتی بھی دربہ ہونا ہے بھر دی جائیں گی جیسے کی ایک ویکتی کا میرے کمنٹ دیکھا تھا جس نے ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا کی مہاکال کے مندر میں یہ سب ہوتا اور مہاکال کچھ کہتے کیوں نہیں رہے مہاکال کیوں کچھ کہنے آئیں گے بھائی مہاکال چاہ لگ رہے ہیں تمہارے تو اپنی بدھی کو تھوڑا سا کھولیے اور ان چیزوں پر دھیان دیجئے ٹھیک ہے سترک رہیے ان چینلوں سے سترک رہیے رہیے ایسے سادکوں سے اور سترک رہیے ایسے لوگوں سے جب تک کے لیے میں اس پروپاگینڈا کا پورا پردہ پھارش نہیں کر دیتا کون پیسے دے رہا ہے کون پیسے لے رہا ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ پتا چل جائیں گے تب تک کے لیے آپ لوگ تھوڑا سا سابدھان رہیے تھوڑا سا اپنے دماغ کے کو نیانترن میں رکھی اور تھوڑی سی اپنی سمجھ کو جھاگریت رکھی ہے کی کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے یہ بات آپ لوگوں کو خود پتہ لگانی ہے بار بار میں ویڈیو بنا کے نہیں بتا پاؤں گا ٹھیک ہے نا تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں کبھل اتنا ہی جائشری مہاکال آپ سبھی لوگوں کو